جی کلاس کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو میں نے آپ کو آج پڑھانا تھا وہ تھا ٹاپک ہمارے پاس ڈائیورجنس کا ڈائیورجنس سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو کہ ٹرینڈ کو سمجھنا ہوتا ہے ٹرینڈ کو سمجھیں گے تو پھر اس ڈائیورجنس کو ہم اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں گے اس لئے ٹرینڈ کو سمجھنے کے لئے ایک چیز ہے جسے ہم سٹرکچر کہتے ہیں جب تک ہم اسٹرکچر نہیں سمجھ آئے گی تو تب تک ہم نہ ڈائیورجنس کر سکتے ہیں نہ ٹرینڈ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں تو ہم نے سیکھنا ہے سب سے پہلے اپنا سٹرکچر تو ہمارا سٹرکچر کیا تھا یہ ہمارے پاس نیچے مارکیٹ کو باٹم لیول ہے یہ مارکیٹ کو ٹاپ لیول ہے اب مارکیٹ اسی باٹم سے اٹھی ہے ٹھیک ہو گیا اب جو ہمارے پاس یہ مارکیٹ کا پہلا پوائنٹ ڈاؤن والا ہوگا یہ ہمارے پاس ہے لو پوائنٹ نہ یہ لور لو ہے نہ یہ ہمارے پاس ہائیر لو ہے کیونکہ ابھی مارکیٹ سٹارٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا تو ہمارے پاس یہ پوائنٹ کیا ہوگا لو پوائنٹ اور یہ ہمارے پاس پوائنٹ ہوگا ہائی نہ یہ ہائیر رہا یہ نہ یہ لور رہی ہے کیونکہ ابھی مارکیٹ نے آگے کچھ کیا ہی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اور اب دیکھیں مارکیٹ کیا کرے گی ہم دیکھیں کہ کیونکہ بائے یہ باٹم سے اٹھ رہی ہے تو بائے ہی نکلے گی یہ اپنا ہمارکیٹ کا لو جو ہے یہ چھوٹا بنائے گی پچھلے لو سے یعنی کہ یہ مزید اتنا نیچے نہیں گرے گی کہ بھائی یہ مزید نیچے چلی جائے کیونکہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں بائے ٹرینڈ اپ ٹرینڈ کس طرح سے ہوتا ہے ٹرینڈ تین قسم کی ہوتا ہے ڈاؤن ٹرینڈ آتا ہے پھر ایک رینج جاتی ہے پھر آتا ہے اپ ٹرینڈ اسی طرح اپ ٹرینڈ آتا ہے پھر ایک رینج جاتی ہے پھر ڈاؤن ٹرینڈ آتا ہے اس طرح سے اب دیکھیں اب کیا ہوگا جہاں سے مارکیٹ نے لو مارا ٹھیک ہے میں تین چیزیں لکھ رہا ہوں یہ تین چیزیں ہم پڑھیں گے ڈاؤن ٹرینڈ میں بھی اور اپ ٹرینڈ میں بھی پہلے اپ ٹرینڈ میں دیکھتے ہیں اپ ٹرینڈ میں چیزیں آتی ہیں ہائر ہائی ہائر لو اور بوس یہ ہمارے پاس اپ ٹرینڈ میں یہ چیزیں آئیں گی اب دیکھیں بوس کا بنے گا جب بریک آف دا سٹرکچر ہوگا یعنی کہ پریویس ہائی بریک ہوگا اگر یہ بوس جو ہے یہ بوس اگر یہ اپ کی طرف اوپر والی سائیڈ کی طرف بنتا ہے تو یہ ہمارے پاس اپ ٹرینڈ ہوگا ٹھیک ہے اب یہ مارکیٹ ڈاؤن ہے ہم یہاں سے انٹری نہیں لے سکتے کوئی پتہ نہیں ہے کہ مارکیٹ نے کہا جانا ہے مارکیٹ دیکھیں جیسے ہی اپنا یہ پریویس ہائی بریک کرے گی اب یہ پریویس ہائی اس نے بریک کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا اسے ہم کہیں گے بریک آف دا سٹرکچر ٹھیک ہوگیا یہ میں ساتھ ساتھ لکھتا جاتا ہوں تاکہ آپ کو بھی سمجھا جائے یہ میں سٹرکچر کمپلیٹ کرلوں آپ اپنے جو کوئسٹن ہے آپ کے ان کو کوپی پر نوٹ کرتے جائیں ٹھیک ہے جیسے ہی میں آپ کو کہوں کہ سوال پوچھیں آپ نے تمام وہ کوئسٹن پوچھنے ہیں جو آپ کے مائنڈ میں یہ ہمارے پاس باس ہوگا باس سے مراد یہ ہے کہ بریک آف دا سٹرکچر ٹھیک ہو گیا ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ بریک آؤٹ ہو گیا بریک آؤٹ ہونا بریک آف دا سٹرکچر ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے جیسے میں کہتا ہوں ایس ایم سی والے یہ باس یوز کرتے ہیں بریک آف سٹرکچر تھیک ہو گیا باقی سٹوپلوس رکھنا یہ ہمیں میتھوڈ نہیں بتانا کی بتاتا بھائی کتنا سٹوپلوس رکھنا ہے یہ ہم خود ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ ہم سپورٹ اور ریزیسن سے بھی انٹری لے لیتے ہیں ڈیمانڈ اور سپلائے کو وہ آرڈر بلوک کا نام دیتے ہیں فارک یہ ہے کہ جو ہم بڑی ٹائم فریم میں ڈیمانڈ یا سپلائے تلاش کرتے ہیں وہ اسی ڈیمانڈ سپلائے کو چھوٹے ٹائم فریم میں آ کے ریفائن کرتے ہیں ریفائن کا مطلب مزید چھوٹا کرتے ہیں اور اسی سپلائے یا ڈیمانڈ کو چھوٹا کرنے کو وہ ایک نام دیتے تھے ہیں جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ اب ہمارا کیا ہے آرڈر بلوک ہے ٹھیک ہو گیا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو بریک آف سٹکچر لائن ہے اگر میں اسے سیدھا کر لوں تو یہ ہمارے پاس سپورٹ ہو جائے گی اور جہاں سے مارکٹ اٹھی ہے جہاں سے مارکٹ اٹھی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے ڈیمانڈ کا ایریا ہے اور چھوٹے ٹی ایف میں اس ڈیمانڈ کو جب ہم چھوٹا کریں گے تو اتنا بنے گا تو یہ اسی چھوٹے ڈیمانڈ کو کہتے ہیں آرڈر بلوک یہ ایس ایم سی والے تو وہ اس چیز اس انٹری کا ویٹ کرتے ہیں ہم رسک لیتے ہیں تھوڑا سا پرائیس ایکشن ٹریڈر وہ اسی سپورٹ سے ہی وہ انٹری لے لیتے ہیں پرائیس ایکشن والے ٹھیک ہو گیا تو میں نے آپ کو کہا اب ٹرینڈ میں تین چیزیں ہوتی ہیں ہائر ہائی ہائر لو بوس اب دیکھتے ہیں ہائر ہائی کونس ہے ہائر لو کونس ہے یہ ہمارے پاس جو پتا ہے یہ ہائر لو ہے کیسے پتا چلا جو سب سے پہلے جو لو بنا تھا اس سے یہ والا لو ہائی پوائنٹ بے بنا ہے اس لیے ہم اسے کہیں گے ہائر لو اور ہائر ہائی کونسا ہے یہ ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے یہ ہمارے پاس ہے ہائر ہائی کیسے پتا چلا آپ کو کہ یہ ہائر ہائی ہے کیونکہ جو اس کا پریویس ہائی تھا جو کہ یہاں پہ ہے بوس والے پوائنٹ پہ ہے اس ہائی کو اوپر والے ہائی نے بریک کیا ہے ٹھیک ہو گیا تو سٹارٹ میں میں نے آپ کو کہا کہ یہ ہمارے پاس پہلا پوائنٹ ہائی ہوگا نہ یہ ہائر ہائی ہے نہ یہ لوہر ہائی ہے کیونکہ ابھی ٹرینڈ سٹارٹ ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس ہائی ہے اور نیچے یہاں پہ ہمارے پاس لو ہوگا ٹھیک ہو گیا اب جب یہ ہائی بریک ہوگا اوپر کی طرف تو یہ ہمارے پاس نیکس جو بنے گا یہ ہائر ہائی بنے گا ٹھیک ہو گیا یہ بریک اپ سکچر ہے اب کیا ہوگا مارکیٹ اب ہم بائے ہم نے تلاش کریں بائے کین رہی کیونکہ بریک اپ سکچر ہو گیا اگر بریک اپ سکچر اوپر سے ہوتا ہے دیکھیں بریک اپ سکچر آپ کو اوپر سے شو ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے بائے کی انٹری تلاش کرنی ہے جو پرائیس سیکشن ٹریڈر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں میں بھی پرائیس سیکشن ہوں اور آپ کو بھی پرائیس سیکشن سکھاؤں گا لیکن میں ساتھ ساتھ آئی سی ٹی آن سوری آئی اس ایم سی کے کنسپٹ کلیر کرتا جاؤں گا ہم یہاں پہ ایک اوپر ریزیسن لیول ڈرا کرتے ہیں اور جب یہ ریزیسن بریک ہوتی ہے ہم اسی ایریا کا ری ٹیس کا ویٹ کرتے ہیں ری ٹیس ہوتا ہے پھر یہاں سے بائے لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہی چیز ہے اسی چیز کو میں نے بوس کا نام دے دیا تاکہ آپ کو ایزی اچھے طریقے سے سمجھ آیا جائے جانبکہ ری ٹیس پہ انٹری لیتے ہیں اب کیوں کہ ہم یہاں سے انٹری نہیں لے سکتے مارکیٹ بوٹ ٹاپ پہ گئی ہوئی ہے بائے باٹم سے کرتے ہیں سیل ٹاپ سے کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اگر یہاں سے آپ بائے کریں گے تو وہ سب سے پہلے اپنا لو مارنے آئے گی اوورال تو بائے جائے گا کیونکہ اس نے بریک آف سکچر اوپر سے دیا ہے اوپر سے بریک آؤٹ ہوا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ ریزیسٹنس بھی ڈراغ کریں اگر جو پرائے سکشن والے ہیں ریزیسٹنس اگر بریک ہوتی ہے تو ری ٹیس تو کرنے آئے گی ہم نے اسی ری ٹیس پہ انٹری لینی ہے ٹھیک ہو گیا مارکیٹ ڈاؤن آئے گی یہاں سے اب دیکھیں ہیں یہاں سے ہم بائے پکڑیں گے اب اس لیول پہ کیا ہے اس ہی لیول پہ ہمارے پاس یہ سپورٹ لیول ہے جو کہ بوس والا تھا اگر آپ بوس وال لائن کو بالکل سیدھا کر لیئے آپ کے پاس سپورٹ والا ایریہ ہے اور سٹاپ لاؤس کتنا رکھنا ہے اب یہ بھی ہمارے اوپر ہوتا ہے کوئی میتھڈ کے اوپر نہیں ہوتا میتھڈ آپ کو نہیں بتاتا کہ سٹاپ لاؤس کتنا رکھنا ہے اور ٹی پی کتنا رکھنا ہے یہ ہم خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہمارا میتھڈ ڈیسائیڈ نہیں کرتا ٹھیک ہے میں کوشش کر رہا ہوں یہ آپ کو بتانے کی کہ سٹاپ لاؤس ہم کیسے کیسے رکھیں گے اب دیکھیں یہاں پہ اگر میں انٹری لیتا ہوں سٹاپ لاؤس چھوٹا رکھوں گا اگر سٹاپ لاؤس چھوٹا ہیٹ ہو جاتا ہے تو یہ اس وقت ہیٹ ہوتا ہے جب ہمارے پاس آہ یہ سپورٹ بریک ہوتی ہے بریک ہونے سے مراد یہ ہے کہ مارکیٹ ابھی مزید نیچے جانا چاہتی ہے اور ہمارے پاس نیچے ڈیمانڈ دون ہے ٹھیک ہے اور وہ ڈیمانڈ سے اٹھنا چاہتی ہے تو بجائے یہ کہ ہم ہولڈ کریں اور ہم کہیں یار نیچے ڈیمانڈ بھی ہے ہم ایس ایل پنا بڑا کر لیتے ہیں جیسے اور انٹری لیں گے تو یہ طریقہ غلط ہے یہیں چیز پرائیس ایکشن والے غلط کرتے ہیں بلکل چھوٹا سٹاپ لاؤس رکھیں اپنے اس سپورٹ سے نیچے اگر ہٹ ہونا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ نیچے جانا چاہتی ہے تو یہ ایک دو ڈالر کا سٹاپ لاؤس ہٹ ہونے سے آپ کا فل اکاؤنٹ واشنی ہوگا آپ نہیں لگاتے ڈرتے ہو یار چھوڑ ایسا نہیں لگاتا ہے ایک دو ڈالر چلے جائیں گے آپ اس ایک دو ڈالر کو نہیں جانے دیتے آپ پچاس یا سو ڈالر فلوٹنگ میں جانا چاہتے ہو اور فلوٹنگ جاتی ہے اور اور پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے وہاں پہ یہ بات کلیر ہوئی جی ٹھیک ہو گیا صرف ایک منٹ میں یہ ایک لنک شیئر کر لوں ٹھیک ہو گیا اب اگر میں اس ٹھیک کو ریموو کروں یہ ہمارے پاس لو ہے ہم نے بائے کرنا ہے لو سے ہم نے ہائی سے بائے نہیں کرنا اگر یہاں سے بائے کریں گے مارکی جتنا مارے گی لو ہم وہ مائیڈس میں آئیں گے پھر کیا ہوگا ہم اتنے پریشر میں ہوں گے یار میرا فلوٹنگ چل رہا ہے یہ نکلے تو پھر میں اپنی ٹریڈ کلوز کروں ٹھیک ہے ہم اس طرح سے سوچتے ہیں اگر آپ اسے ڈاؤن آنے دیں یا ڈیمانڈ سے بائے کریں یا سپورٹ سے بائے کریں چھوٹا سوپلوس لگائیں ڈیمانڈ سے اگر بائے کریں گے ٹھیک ہو گیا تو پھر آپ کی سنائپر انٹری لگے گی اگر آپ سپورٹ سے بھی بائے کریں گے تو بھی آپ کی ایک اچھی انٹری لگ جائے گی اور اچھا پرافٹ آ جائے گا آپ کو اور یہاں پہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں آپ دیکھیں جہاں سے ہم نے بائے کیا بائے ہم نے ترینڈ میں یاد رکھیں ہم نے ہر لو پے بائے کرنا ہیں آپ ٹرینڈ میں ہم haar ہائی پے بائے نہیں کرنا یہ نہیں سوچنا بریک اپ سٹرکچر ہو گیا ہم یہاں سے بائے کر دیں کیا آپ تو مزید اوپر بائے چلی جائے مارکیٹ اوپر جانے کی بجائے وہ نیچے آ جاتی ہے تو لو سے ہمیشہ ہر لو پہ ہم نے بائے کر رہے ہیں اپ ٹرینڈ میں اب ہم نیچے سے یہاں سے بائے کریں گے جیسے ہی مارکیٹ اپ جائے گی تو ہماری ٹریڈ پرافیڈ میں جائے گی ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس جو یہ پوائنٹ ہے یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا ایک منٹ صرف ایک منٹ دیں یہ ہمارے پاس پوائنٹ ہائر ہائی ہو گیا ٹھیک ہو گیا اور ہائر لو کن سے پہلے یہ تھا اب جو نیکسٹ لو بنا ہے وہ ہمارے پاس یہ لو بنا ہے اور یہ ہائر لو کا پوائنٹ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا وہ کب کنفرم ہوتے ہیں کب نہیں ہوتے یہ چیزیں میں آپ کو بعد میں سکھاؤں گا کیونکہ ڈائیورجنس ہمیں کورس کرنا ہے کمپلیٹ یہ ہمارے پاس ہائر لو ہے اب ہم نے ہر لو پہ بائے کرنا ہے ابھی تو مارکیٹ دیکھیں جو بریک آف دا سٹرکچر ہوا ابھی بھی بریک آف دا سٹرکچر اوپر سے ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے بائے کی انٹری تلاش کرنی ہے اوپر سے بریک آف سٹرکچر ہو گیا چاہے آپ کو ایک گھنٹہ ویٹ کیوں نہ کرنا پڑے آپ نے ویٹ کرنا ہے ویٹ نہیں کریں گے تو اچھی انٹری نہیں ملے گی اب کی بار مارکیٹ اس بریک آف سٹرکچر پہ نہیں آتی جو ہمارا لو تھا جہاں سے مارکیٹ اٹھی ہے یعنی کہ ہر لو پہ وہ اپنا ایک ڈیمانڈ بناتی جاتی ہے مارکیٹ اسے میں ڈیمانڈ کوں گا اس بار مارکیٹ اپنے ڈیمانڈ پہ آتی ہے لیکن اس لو کو بریک نہیں کرتی لو کو بریک نہیں کیا ابھی بھی لو یہیں کنفرم ہیں کیونکہ اس نے جو نیو اس نے لو مارا ہے وہ اسے بریک نہیں کر پایا تو دو لو جب برابر ہوں گے اس میں کاؤنٹ ہم اس پہلے والے لو کو کریں گے اگر میں بائے کرتا ہوں تو میرے لیے بہت اچھی انٹری ہے آپ نے وکس کیچ کرنی ہے آپ نے ڈو جی وغیرہ اس کا یہ نہیں دیکھنا وکس کیچ کرنی ہے ڈو جی آ جائے یا انگلفنگ پیٹرن آ جائے تو بہت ہی بہترین موقع ہے ہمارے پاس بائے کرنے کا ورنہ جیسے مارکیٹ سپائک دیتی ہے پھر وکس نیچے بہت بڑی وک چھوڑ کے اوپر بوڈی کلوز کرتی ہے تو وہ بھی ہمارے پاس ایک اچھی ریجیکشن والی انٹری ہوتی ہے اب یہاں سے میں بائے کروں گا مارکیٹ اوپر جائے گی بائے کی طرف اب آپ دیکھیں جو بریک آف دا سٹرکچر ہوا ہے بریک آف دا سٹرکچر اوپر کی طرف ہوا ہے ابھی بھی ٹھیک ہو گیا میں اس بریک آف دا سٹرکچر کو اوپر لے کے آتا ہوں دیکھیں اگر بریک آف سٹرکچر اوپر ہوگا پھر آپ خود سمجھ جائیں کہ ابھی بھی ٹرینڈ اب ہی ہے ہم نے بائے کی ٹریڈ ڈھونی ہے ہم نے سیل کبھی نہیں کرنا کلتی سے آپ یہ دیکھیں گے مارکیٹ بہت اوپر گئی ہوئی ہے مارکیٹ سیل گرے گی ٹھیک ہے نا لوگ ایسے کہتے ہیں لوگ یہ سوچتے ہیں بہت اب گئی ہوئی ہے مارکیٹ سیل گرے گی جب تک لو نہیں بریک ہوتا تب تک سیل نہیں گرتی اور سیل اس وقت گرتی ہے جب ایم پیٹرن بنتا ہے ایم پیٹرن بنے گا وہی نیک لائن جو ہوتی ہے ایم پیٹرن والی وہی لو ہوتا ہے لاست اور وہ بریک ہوگا تو دوبارہ اسی ایم کی اس کونے پہ جو چوٹی ہوتی ہے نوک ہوتی ہے ایم والی تو اس کو دوبارہ ٹچ کرنے جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ ہمارا سپلائے دون ہوتا ہے جیسے یہ ہمارا جہاں سے مارکیٹ اٹھی ہے یہ ڈیمانڈ دون تھا اور جہاں سے مارکٹ گرتی ہے وہ مارا سپلائے دون ہوتا ہے تو سپلائے کو ٹچ کر کے پھر وہاں سے نیچے گرتی ہے تو ڈاؤن ٹرینڈ میں میں آپ کو انٹری دیکھاؤں گا اب یہ مارکٹ اپ ہے ہم نے بائی کی انٹری تلاش کرنی ہے تو آپ نے اسی بولز والی لائن کو آگے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اور ڈیمانڈ والی لائن کو بھی آگے کرنا ہے آپ دیکھیں کیا ہوگا مارکٹ آئے گی اسی آپ کے اس سپورٹ ایریا کو ٹچ کرے گی اور سپورٹ اگر ساتھ ہے بریک آف در سکچر بلکل ساتھ ہے تو وہ کوشش کرے گی یہاں سے مزید نیچے گرنے کی اگر ٹائم فریم بڑا ہوگا تو چھوٹے ٹائم فریم ہے نہیں چھوٹے ٹائم فریم ہے تو ایک ایک کینڈل پتہ نہیں لگتا کہ وہ کبھی آپ چلے جا رہی ہوتی ہے کبھی ڈاؤن ٹھیک ہو گیا تو یہ میں تھوڑا اس کو بڑا کر لیتا ہوں یہاں پہ اور اس ہائی کو بھی میں مزید ہائی بنا لیتا ہوں تاکہ یہ ہمارے پاس جو لو بنی سپورٹ پہ کچھ زیادہ بنے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس لو بنے ہے ہمارے پاس لاسٹ لو کون سے ہمارے پاس یہ ٹھہ رہا ہے جو کہ ڈیمانڈ پہ تھا ٹھیک ہو گیا لیکن اسی ڈیمانڈ پہ دو لو برابر آ گئے تھے تو ہم نے پہلے والے لو کو کاؤنٹ کرنا ہے اب جب تک یہ بریک نہیں ہوتا تب تک ڈاؤن ٹرینڈ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اور اسی لو اور اوپر والے لو کے درمیان اگر بہت زیادہ فرق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاؤن ٹرینڈ کو بہت دیر ہے بہت دیر ہے وہ اگر ڈاؤن آئے گی تو وہ اسی ڈیمانڈ دون سے یا کسی سپورٹ سے اٹھ جائے گی پھر بائے کی طرف نکلے گی ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں میں ہر لو سے بائے کروں گا یہاں سے میں نے بائے کیا مارکیٹ اپ گئی اور پہلا ٹارگیٹ ہے آپ کا پریویس ہائی دوسرا ٹارگیٹ آپ نے توقع کرنا ہے کیونکہ ٹرینڈ اپ ہے تو اس سے اوپر مارے گی مارکیٹ ٹھیک ہو گیا باز ہوگا جی ہوتا ہے اوپر نہیں مارتی بلکل اسی کے بلکل برابر آکے مارتی ہے اس لئے کہتا ہوں کہ پہلا ٹی پی آپ کا پریویس ہائی ہونا چاہیے یہ ٹی پی ہٹ ہو جائے گا یا پھر ٹی پی نہیں لگاتے سٹاپ لوس لازمی لگا ہے پہلے ہائی تک پہنچے پریویس ہائی تک آپ نے اپنا سٹاپ لوس اپنی انٹری پوائنٹ پر رکھ لے دائیں نیکسٹ کیا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں اوپر سے بھی ریجیکشن مل گئی ہے تو یہ ڈاؤن ٹرینڈ ہے ہم بھی اس طرح سے سمجھتے ہیں بھائی ڈاؤن ٹرینڈ تب ہوگا جب ہمارے پاس یہ لو بریک ہوگا اب یہ ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہے تو سب سے پہلے لو ہمارے کون سا تھا تھا یہ والا پوائنٹ تھا سب سے پہلے لو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد لو یہ پوائنٹ تھا لیکن یہ اسی ڈیمانڈ پہ آتا تو یہ دو لو برابر تھے یعنی کہ ان دونوں کو ہم ایک کاؤنٹ کریں گے یہ والا لو کیونکہ دونوں برابر ہیں تو دوسرا لو یہ ہے اب میں اسے کیا کہتا ہوں بھائی یہ میرے پاس ہائیر لو ہے جب تک یہ ہائیر لو بریک نہیں ہوتا تب تک میں سیل نہیں کروں گا لوگ اسے ڈبل ٹاپ سمجھ کے سیل کر دیتے ہیں ریجیکشن دیکھیں میں ویٹ کرتا ہوں میں ایسے ڈبل ٹاپ نہیں سمجھتا ٹھیک ہو گیا مارکٹ کیا کرتی ہے میں یہاں پہ ویٹ کروں گا نہ بائے کروں گا نہ سیل کروں گا کیونکہ یہ کنفیجن والی سیچیوشن ہے مارکٹ ڈاؤن آتی ہے مارکٹ اٹھی کہاں سے تھی مارکٹ اس پوائنٹ سے اٹھی تھی اس لو سے ہائیر لو سے اٹھی تھی تو ہمارے پاس یہ ڈیمانڈ دون ہے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہر لو پہ ایک چھوٹا ڈیمانڈ بنتا ہے ہر لو پہ ڈیمانڈ بنتا ہے تو مارکٹ کیا کرتی ہے اسی ڈیمانڈ پہ آکے یعنی کہ یہ جو پریویس بوس تھا اس لائن کو سیدھا کر لیں یہی پریویس بوس تھا کہ یا پھر اوپر جہاں سے مارکٹ اٹھی ہے وہ ڈیمانڈ سے مارکٹ اگین بائن نکلتی ہے ٹھیک ہو گیا اور ہمیں بتا دیتی ہے کہ بھئی ٹرینڈ ابھی آپ پہ ڈاؤن نہیں ہوا آپ ان دو کو ڈبل ٹاپ سمجھ کے بیٹھ گئے کہ نیک لین بریک ہوگی میں سیل کروں گا سیل نہیں گری سیل تب ہوگی جب اپنا پریویس لیول بریک ہوگا کلیر اب یہی چیز ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے میں اب یہاں پہ سب سے پہلے ڈاؤن ٹرینڈ سے پہلے میں آپ کو رینج مارکٹ بتا دیتا ہوں ڈاؤن ٹرینڈ میں ہمار پاس کیا ہوتا ہے لور ہائی ہوتا ہے اور لور لو ہوتا ہے پھر بوس تیسرا اپشن ہمار پاس بوس ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور درمیان میں ہمار پاس کیا ہوتی ہے درمیان میں ہمار پاس رینج ہوتی ہے رینج مارکٹ جسے ہم کنسولیڈیشن بھی کہتے ہیں صرف ایک منور دے آپ دیکھیں رینج مارکٹ وہ ہوتی ہے یہ ہمار پاس دو پوائنٹ ہے رینج مارکٹ ہوتی ہے مارکٹ دو پوائنٹ کے درمیان موف کرتی ہے ہائی لو مارتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے جو مین پوائنٹ ہے وہ پریویس ہائی اور پریویس لو پوائنٹ ہے یہ دو پوائنٹ ہوتے ہیں اسے دو کے درمیان مارکٹ اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اس طرح سے رینج بناتی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ جو ہمار پاس سینیریو ہے یہ ہمار پاس ایک رینج مارکٹ ہے اس سینیریو کو میں دے دیتا ہوں اپ ٹرینڈ اس چیز کو میں دے دیتا ہوں نام رینج یا کنسولیٹیشن فیز یا کنسولیٹیشن مارکٹ یا رینج مارکٹ کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں کنسولیٹیشن لگتا ہوں رینج مارکٹ کنسولیٹیشن اب یہ جو مارکٹ یہ جو میں نے آپ کو اپ ٹرینڈ والا سینیریو پڑھایا یہی سیم ٹو سیم ڈاؤن ٹرینڈ میں اپلائے ہوگا جہاں پہ ہمارے پاس لور لو بنے گے لور ہائی بنے گا ٹھیک ہو گیا اور بوس بنے گا بوس بنے گا نیچے سے تو ہم نے انٹری تلاش کرنی ہے پھر سپلائے زون سے یا پھر اوپر ریزیسنس لیول سے ٹھیک ہو گیا اب ہی میں یہ ڈراغ کرنے لگا ہوں میں اس کو تھوڑا اب دیکھیں جب ہمارے پاس یہ کنسولیٹیشن نیچے بریک ہوگا اب نیچے بریک ہونے کا کیا مطلب ہے جو ہمارے پاس یہ پریویس لو تھا یہ ہمارے پاس پریویس لو ہے اسی پریویس لو کو یہ درمیان میں رینج مارکیٹ ہے ہمارا لو وہاں پہ فکس ہے پریویس لو جب یہ اس لو کو بریک کرے گی مارکیٹ تو ہم کیا سمجھتے ہیں ہم اکثر اسی بعضوں کا یوں بھی ہوتا ہے بڑا ٹائم فریم ایچ فور کا تو وہ رینج بریک کرتا ہے تو وہ ریٹس کرنے بوت اوپر نہیں جاتا واپس ٹھیک ہو گیا تو وہ اسی پونٹ سے گرتا ہے اور میں نے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا سٹاپ لوس رکھیں اور کتنا ٹی پی رکھیں یہ ہمیں میتھڈ نہیں بتاتا کہ وہی آپ نے بڑا سٹاپ لوس رکھنا ہے یہ پوری رینج ہے آپ بڑا سٹاپ لوس رکھیں گے اور بڑا ٹی پی رکھیں گے اگر سٹاپ لوس ہیٹ ہونا ہوتا ہے تو اس کا مصلاب یہ ہے کہ اب اس نے مزید رینج بنا نہیں ہے کیا پتہ یہ رینج بنا کے اوپر کی طرف برے کر کے اوپر چلا جائے تو اس لئے بہت چھوٹا سٹاپ لوس اگر اس نے کتنا ہوگا یہی سے گرے گا اور یہ ایچ فور میں کام آتا ہے یہ چیز بہت چھوٹا سٹاپ لوس ٹھیکا نا اور بڑا ٹی پی اور ایچ فور میں چھوٹا جیسی بریک آؤٹ ہوگا ہم اسی بریک آؤٹ پر انٹری لیں گے ہم بے شک ریٹسک نہ بھی کریں تو ہم چھوٹا سٹاپ لوس لگا کے بس یہ ہے کہ کینڈل کی جو باڈی ہوگی وہ اسی لائن سے نیچے بند ہونی چاہیے یہ نہیں کہ باہر وک چھوڑ کے باڈی اندر بند ہوگی ہے یہ پھر سیچیشن غلط ہوگی اور مارکٹ کو پھر نیچے جانے دیں آپ نیچے ہی گرے گی ٹھیک ہے اور اگر آپ چھوٹا ٹائم فریم میں یہ اس ہی نہری ہوتا ہے ایچ فور میں اگر آپ چھوٹا ٹائم فریم میں یہ جو ٹرینڈ ہے یہ ایم ٹیلھ Leadership میں م پندرہ میں بند رہا ہے اور یہ رینج اپنڈرہ میں بند رہی ہے ، ایم تھرٹی میں بند رہی ہے اور جیسے ہی بریک آؤٹ ہوتا ہے پچھلے کا تو مارکٹ کہاں سے گری مارکٹ یہاں سے گرھی ہے. ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بائے میں بتایا تھا. یہاں سے مارکٹ گری ہے. اب دیکھیں گے بریک اپ سرکچر کہاں پہ ہوا. یہ ہمارے پاس بریک اپ سرکچر ہوا. یا پھر یہ جو پوری لائن ہے. یہ پریویس لو تھا. یہ بریک اک سرکچر ہوا. بری اک سرکچر کہاں سے ہو رہا ہے وہ ڈاؤن سائٹ سے ہو رہا ہے. اگر ڈاؤن سائٹ سے ڈاؤن سرکچر ہو رہا ہے estimate تو اس کا مطلب کیا ہے کہ downtrend شروع ہو گیا ہے اگر بی او ایس یہ down سے آ جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مارکٹ down گریے گی آپ نہیں گریے گی show ہر اپ نہیں جائے گی یہ down گریے گی اگر بی او ایس اوپر کی طرف ہوتا ہے break up structure اوپر ہوتا ہے تو ہم نے ہر down سے buy پکڑنا ہے ہر dip سے buy پکڑنا ہے down آنے کا wait کرنا ہے ہم نے جہاں سے market اٹھی تھی جیسے break up strik ska ہوا جہاں سے market اٹھی ہے اس area کا پورا cover کر لے وہ آپ کے پاس demand ہے اور جہاں سے break up structure ہوا دیکھیں جہاں سے market پھر گری ہے اس ہی گرنے والے point کو ہم supply zone کہتے ہیں اور ہاں اس ہی supply کا اگر چھوٹے time frame میں trade کرتے ہیں اس طرح کا structure بن گیا ہے تو پھر آپ اس supply zone کا wait کریں گے market واپس اس supply zone پہ آ کے پھر نیچے گرتی ہے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے یعنی کہ گرتی ہے وہ low or high lower lower high lower lower low ات طرح بناتی ٹھیک ہے اگر آپ کا time frame بڑا ہے جیسے کہ edge four ہو گیا edge four میں یہ scene ہوتا ہے کہ جیسے ہی break out ہوا ہم اسی break out پہ entry لے سکتے ہیں sell کی ٹھیک ہو گیا اور بہت ہی چھوٹے stop loss کے ساتھ کیونکہ edge four میں ہاں بہت ہی کم ہوتا ہے کہ بھئی market واپس اسی zone پہ جہاں سے گری ہے supply zone پہ وہاں پہ test کرنے جائے وہ بہت ہی کام ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو جیسے goal کو دیکھ لیں goal کتنے break out structure کر کے گیا ہے نیچے کی طرف یا نیچے آپ breakout کر کے گیا ہے goal لیکن retest کرنے گیا ہی نہیں ہے pound کو دیکھ لیں gbp ulg نیچے break ہوا ہے خود retest کرنے گیا ہی نہیں ہے edge four کی کوئی candle دکھا دے جو کہ retest کرنے گئی ہو کسی support کو یا پھر کسی resistance کو ٹھیک ہو گیا pound کی تو وہ گرتا ہی گرتا ہے edge four میں ٹھیک ہو گیا بڑے ٹی ایف میں جیسے ہی breakout ہوگا ہم entry لے سکتے ہیں risk پہ risk پہ لیکن وہ risk بھی ہمارا ایک سے دو ڈالر کا ہونا چاہیے 0501 کی load پہ دو ڈالر بڑے سے بڑے اگر آپ تھوڑا سا زیادہ risk لینا چاہتے ہیں تو پانچ ڈالر 0501 کی load پہ پانچ ڈالر یعنی کہ پچاس pip کا آپ کم سے کم stop loss رکھ سکتے ہو پرائے سیکشن میں چھوٹا رکھنا چاہو یہ بھی آپ کے اوپر ہے لیکن چھوٹا آپ دب رکھ پائیں گے جب آپ فل کانفیڈنٹ ہوں گے کہ یہاں پہ مارکٹ روپر اسل تک جائے گی نہیں مارکٹ تھوڑا سا آپ جا کے پھر واپس نیچے گرے گی اب جو میں نے این ایف پی پی سگنل دیا تھا اپنے پریمیم میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو وہاں پہ میں نے بیس پیپ cop dus دیا تھا اور ٹی پی میرا تھا ستر پیپ کا ٹی پی تھا میرا ٹھیک ہو گیا بیس پیپ کا stop stop loss ستر پیپ کا ٹی بت یعنی کہ ساڑھے تین گناہ میرا رسک ٹی ویارڈ ریش ہو تا ایک ریشو Iowa ٹین کا میرا رسک ٹری ویارڈ ریشو تھا ٹھیک ہو گیا وہ میتھرڈ کوئی اس ایم سی نہیں تھا نا کوئی آئی سی ٹی تھا وہ میتھرڈ میرا پیس ایکشن تھا وہ میں اسی کلاس میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون سا میں نے وہ سیگنل بنایا اور اپنے پریمیم گروپ میں بھیج جاتا اور پریمیم گروپ میں یہی میں چارٹ بھیجتا ہوں ٹھیک ہے لیکن آپ کو یہی مشروع دوں گا آپ سیکھنے پر توجہ دیں یہ نہ ہو کہ کلاس کے بعد آپ سیگنل لینے کے لیے میرے پاس آ جائیں تو سیگنل والی کہانی نہ کریں کیونکہ آپ مجھے پے کر رہے ہو تو اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھائیں سیگنل کی طرف نہ جائیں پہلے میں کہوں گا ٹھیک ہو گیا آپ اس کو اچھے حد سے سیکھیں جو میں سکھاتا ہوں اسے بار بار پریکٹس کرو اور سیگنل آپ خود بنا لیں گے آپ دیکھیں بریک اپ سکٹر نیچے ہوا ہم ابھی اسے عزیم کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایم فیفٹین کا ٹی ایف ہے تو ہم اسی بریک اپ سکٹر لائن کو آگے کر لیں گے مارکٹ کیا کرے گی یا اسی بریک اپ سکٹر لائن کو ٹیسٹ کر کے نیچے گری گی ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم اپنا ایک اس طرح سے انٹری اگر ہم لیں یہاں پہ سیل کی تو میں آپ کا بلکل چھوٹا سا سٹوپ لاؤس رکھیں گے اور بہت بڑا ہم ٹی پی رکھیں گے بریک اپ سکٹر پہ اگر بریک اپ سکٹر ڈاؤن پہ آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ ڈاؤن جانا چاہتی ہے ٹرینڈ ڈاؤن ہے ہم پھر اسی جو بریک اپ سکٹر لائن کو ہم نے سیدھا کیا آگے کی طرف لے گئے اگر آپ نے اس یہاں پہ انٹری لینی ہے تو یہاں پہ چھوٹا سا سٹوپ لاؤس رکھیں گے اور ٹی بھی بڑا رکھیں گے ٹھیک ہو گیا اور اگر آپ کا سٹوپ لاؤس ہیٹ ہوتا ہے تو آپ بالکل پریشان نہ ہو اوپر ہمارے پاس جو ہے وہ سپلائے زون ٹھہر رہے ہیں تو سپلائے زون میں چانسز ہوتے ہیں کہ مارکٹ کیونکہ اس نے اپنا لو برے کر لیا ہے جب لو برے کر لیا ہے تو میں نے آپ کو پہلے کہا اس لائن سے ریجیکٹ نہ ہو تو اوپر جو سپلائے کا لائن ہے تو مارکٹ کے چانسز ہیں اسی سپلائے تک جائے اور سپلائے تک پہنچ گئی تو پھر مارکٹ وال گرے وہ مارکٹ پھر گرے گی ہمارے پاس اس میں دیکھیں پھر یہاں پہ جو ہمارا ریسک ریو آڈریش ہوگا وہ اس سپورٹ کی نسپنز زیادہ ہوگا تھوڑا سا ویٹ تو زیادہ کرنا پڑتا ہے ڈیمانڈ یا سپلائے پر ٹریڈ کرنے کے لئے لیکن یہ ایک ریسک ریو آڈریشو آپ کو کچھ اچھا مل جائے گا اور ایسی بھی سیچویشن آئیں گی جس میں آپ کی انٹری میس ہو جائے گی جہاں تک مارکٹ پہنچے گی بھی نہیں وہ نیچے سے ہی چلی جائے گی لیکن ہم نے اس چیز کو خود سمجھنا ہے کہ بھئی مارکٹ کی جہاں سے گرے گی ڈیمانڈ پہ جہاں پہ سپلائے پہ نہیں یہاں نہیں تو ہم ایڈوانس تھوڑا سا پانچ دس پوائنٹ کا فرق ہوتا ہے ہم انٹری لے لیتے ہیں اور اس ڈیمانڈ سے تھوڑا سا اوپر رکھ لیتے ہیں اور ٹی پی جہاں پہ ہمارا پر سیکشن ہولا ٹی پی تھا وہاں پہ ہم اپنا ٹی پی رکھ دیں گے اس طرح سے اب دیکھیں یہ ریسک ریو آڈریشو اور یہ ریسک ریو آڈریشو دونوں میں فارک ہے ڈیمانڈ پہ ٹریڈ کرنے کا طریقہ کار اور سپورڈ پہ ٹریڈ کرنے کا یا ریزسنس پہ ٹریڈ کرنے کا طریقہ کار یہ ہمارے پر سپلائے ہے سپلائے ڈیمانڈ ورسس سپورٹ اور ریزسنس ٹھیک ہو گیا میتھلڈ ڈسکرائب نہیں کرتا سٹا اوپلوس کتنا ہونا چاہیے یہ ہم ڈسکرائب کرتے ہیں کہ کتنا سٹا اوپلوس ہونا چاہیے اب میں کہتا ہے یار یہ تو دیکھو لو بریک ہو گیا میں سٹا اوپلوس تھوڑا اوپر کر لیتا ہوں پریویس ہائی پہ ٹھیک ہو گیا مارکیٹ جائے گی نیچے مارکیٹ جاتی تو ہے لیکن جن لوگوں کی سائیکولوجی ویک ہے ان کے ساتھ کھیل کے جاتی ہے وہ کسی اس طرح سے آپ نے سٹا اوپلوس پریویس ہائی پہ رکھ دیا تو مارکیٹ ایک نمائی لائنز کو ڈیلیٹ کرتا ہوں پھر آپ کو صحیح سمجھ رہے گی تو مارکیٹ کیا کرتی ہے مارکیٹ یہاں سے ریٹ دیٹس کرتی ہے لیکن تھوڑا سی ڈاؤنا کے دوبارہ یہ بریک اوپر کرتی ہے اوپر چلی جاتی ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ یہاں سے لے کے اوپر تک جہاں تک گئی ہے مارکیٹ فلوٹنگ میں ہوتے ہو اور آپ پریشان ہے تو یار یہ کیا یہ تو ٹریڈ ریورس چلی گئی آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ بھئی ہوا کیا ہے اور اب جانی کہاں پہ ہے حالانکہ آپ نے پیچھے دیکھا ہوا ہے کہ بریک اوپ سکچر ہو گیا اور بریک اوپ سکچر نیچے سے ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ گرے گی نیچے ٹھیک ہو گیا ایک یہ بریک اوپ سکچر لائن ہوتی ہے ایک جہاں سے مارکیٹ پہلے گر چکی ہے وہ ایریا ہوتا ہے ہمارے پاس سپلائیزون کا اور سپلائیزون سے ریجیکشن ملی ہم نے چھوٹا سسٹوپلوٹ رکھا اور مارکیٹ آپ کو گرتی دکھائی دے گی اس طرح سے جی اب آئی کون کریں مجھے بتائیں یہ چیز سمجھائی ہے یہ کونسپٹ جی باقی دوست بھی بتائیں مجھے جی جی پوچھیں ہاں ہاں جی ہاں میرے خیال میں آپ نے میرے الفاظ کو غور سے نہیں سنا تو میں نے کیا کہا یہ چیز میں نے پہلے کہی ہے کہ ایچ فور ایک منٹ مائک آف کریں اپنے بند کریں مائک میں نے پہلے کہا کہ ایچ فور میں جب بریک آؤٹ ہوتا ہے نیچے کی طرف سے بریک آف سکچر نیچے آ جاتا ہے تو بہت ہی کم مارکیٹ واپس ری ٹیس کے لئے جاتی ہے تو وہاں پہ ہم بریک آؤٹ ہوتے ہی بوڈی اس بریک یعنی کے نیچے سپورٹ سے نیچے بند ہونی چاہیے جیسے ہی سپورٹ سے نیچے بوڈی بند ہوگی ہم وہی سے انٹری لے لے سکتے ہیں اور چھوٹا سا سٹاپ لوس اس کے اندر رکھیں گے بہت بڑا نہیں رکھیں گے بہت جو منٹور ہوتے ہیں وہ پرائیس ایکشن والے آپ کو پریویس ہائی پر سٹاپ لوس رکھواتے ہیں تو سٹاپ لوس ہم چھوٹا رکھیں گے ایچ فور میں ٹھیک ہو گیا اور اسی آہ رینج کے اندر رکھیں گے رینج بریک ہوگی تو رینج کے اندر ہم سٹاپ لوس رکھیں گے کیونکہ ایچ فور کا ٹائم فریم میں بہت ہی کام ہوتا ہے کہ وہ ری ٹیسٹ کرنے جائے وہ تھوڑا سا آپ جا کے پھر مارکٹ نیچے گرتی ہے سیل ہی گرتی آتی ہے یہ چیز میں پہلے کہہ گیا ہوں اور یہ جو ڈیمانڈ تک واپس مارکٹ جاتی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بھئی اگر بریک اپ سٹچر لائن کو ریجیکٹ نہ کرے ری ٹیسٹ نہ کرے تو مارکٹ اوپر چلی جاتی ہے اور اسی ایریا جو ہمارے پاس سپلائے والا ایریا ہوتا ہے جہاں جیسے میں نے آپ کو یہ کہا کہ بھئی ایک یہ بوس والی لائن ہے یہ سپورٹ ہے اور جہاں سے مارکٹ اٹھی ہے یہ ہمار پاس ڈیمانڈ ہے اسی طرح یہ بوس نیچے آگیا یہ ہماری پاس نیچے سپورٹ ہے اور اوپر ہمار پاس جو جہاں سے مارکٹ گری ہیں یہ Samantha یہ ہمار پاس کیا ہے یہ ہمار پاس سپلائے زون ہیں جیسے ان کا یہ commitment تھا اوپر سپلائے قرما ایرائی ڈیمانڈ سے ہم بائے کرتے ہیں سپلائے سے ہم سیل کرتے ہیں مارکٹ اسی سپلائے سے ریجیکٹ ہوکے ہم چھوٹا سا اوپر سٹاپ رفز رکھیں گے اور یہاں سے سیل لیں گے اور مارکی نیچے گرے گی اور یہ جو اوپر تک سپلائے تک جاتا ہے یہ چھوٹے ٹائم فریم میں جاتا ہے اگر آپ چھوٹے ٹائم فریم میں کام کر رہے ہو ایم فیفٹین میں ایم تھرٹی میں تو یہ سٹرکچر آپ کو وہاں پہ دکھائی دے گا اور اس ایم فیفٹین میں ہم نے ڈیمانڈ سے سپلائے سے سیل کرنا ہوتا ہے اور ڈیمانڈ سے بائے کرنا ہوتا ہے حالانکہ ایچ فور میں آپ کام کریں گے تو ایچ فور میں آپ کو زیادہ سپورٹ اور ریزیسنس کام کرتے دکھائے دے گی ان کی ایچ فور میں سپلائے اور ڈیمانڈ بہت نیچے ہوتی ہے بہت لمبی ہوتی ہے کیونکہ ٹائم فریم ہی بہت لمبا ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے کلیر ہوئی بات نہیں پہلے مجھے ان سے پوچھنے دیں ایک خاموش ہو جائیں جی بھائی جان آپ بتائیں بہت بڑا بن جائے گا تو ہم انٹری نہیں لیں گے وہ ہوتی ہے ہاں جی بہت نیچے آ جاتی ہے ہم انٹری نہیں لیں گے ہم پھر ڈاؤن پہ آنے دیں گے کہ بھئی جب ہمارے پاس ڈاؤن بوٹم پہ آ جائے گا گول تب ہم انٹری لیں گے یا ہمارے پاس پریویس جیسے یہ ہے دیکھ دیکھیں بوس یہ یہاں پہ تھا ہمارے پاس یہ لیول ہے ہم اسی کو آگے لے کے جائیں یہ بھی آپ کے پاس ایک سپورٹ کے طور پر کام کرتی ہے ٹھیک ہوگیا ہر بوس جو اپ ٹرینڈ میں تھا بوس تھا وہ آپ کا سپورٹ کی طرح کام کرتا ہے آپ دیکھیں یہ بوس ہے اوپر جو اپ ٹرینڈ میں تھا یہ آپ کی کے لیے ایک سپورٹ اور ریزیسنس کا کام کرتے ہیں اب دیکھیں فرض کریں اب میں اس ایرو کو ریموو کر رہا ہوں اب مارکیٹ یہاں پہ آ گئی ہے ٹھیک ہو گیا حالانکہ ہم نے انٹری یہاں سے لینی ہے جیسے کہ رینج بریک ہوئی ہے ہم ہمارے پاس یہ جو لائن ہے یہ پریویس اوپر والا جو ہائی ٹرینڈ تھا اپ ٹرینڈ تھا وہاں کے بوس والی لائن ہے تو کیا ہوگا کہ مارکیٹ اس کم سے کم بوس والی لائن تک تو جائے جائے گی نا اتنا تو ری ٹریس کرتی ہے ایچ فور میں بھی دیکھیں تو اس نے ایچ فور میں ایک کینڈل اپ بنائی ہے جو کہ وہ ہمارے پریویس بوس والی لائن تک جاتی ہے جو کہ چھوٹا سا ہمارے پاس ایک ریزسٹنس لائیول ہوتا ہے یہاں تک ہی ہے لیکن گری بہت زیادہ ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ نے ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ایک سٹرکچر ہے مارکیٹ کے گرنے کا جہاں پہ بوس نیچے آتا جائے گا وہ ہمارے پاس ڈاؤن ٹرینڈ ہوگا اب دیکھیں میں یہاں پہ بند کرتا ہوں اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ بوس ہے بوس کہاں پہ آیا بوس نیچے کی طرف آیا ٹھیک ٹھیک ہو گیا یہ بوس نیچے کی طرف آیا تو میں انٹری کہاں سے لوں گا اب یہاں سے اگر میں سیل لیتا ہوں تو مارکیٹ اب چلی جائے گی ری ٹیسٹ کرنے یا بوس والی لائن کو یا جہاں سے گری ہے وہ ہمارے پاس ریزسٹنس وہ سپلائی ڈیمانڈ ہے سپلائی سپلائی ہے تو یا وہ سپلائی کو ٹیسٹ کرنے جائے گی یا وہ بوس والی لائن کو یعنی کہ ریزسسنس کو ٹچ کرنے جائے گی تو ہم فلوٹنگ میں ہوں گے ہم یہ کہیں گے کہ بھئی مارکیٹ دوبارہ پرافٹ میں ہے تو میں جلدی جلدی اپنی ٹریڈ کلوز کروں حالان کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی بوس نیچے سے آ گیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ڈاؤن ٹرین ہے لیکن آپ اتنے کنفیوز ہو جاتے ہو کہ بھئی انٹری مجبورا جیسے ہی پرافٹ سینٹ میں پرافٹ آتا ہے کلوز کر لیتے ہو ہولڈ کرتے ہو بہت بڑا جیسی بوس نیچے آ گیا تو مارکیٹ کو واپس اوپر جانے دیں یا بوس والی لائن سے سیل کریں یا پھر جہاں سے مارکیٹ گیری ہے یہاں پہ مارکیٹ گیری ہے ٹھیک ہو گیا یا آپ یہاں سے سیل کریں ایک یہ ایریا ہے یہ ایک ہمارے پاس سپلائی ایریا ہے تو یہاں پہ دو ایریا ہے ہمارے پاس سیلنگ زون کے تو کیا کروں گا میں نیکسٹ اگر میں نے سیل کرنی ہے تو میں کوشی کروں گا اگر چھوٹا ٹائم فریم ہے تو میں اسی سپلائی کا ویٹ کروں گا اور اسی سپلائی سے میں سیل کروں گا چھوٹا سا سٹوپلوس ہوگا سپلائی سے تھوڑا سٹوپلوس باہر نکلے گا اوپر کی طرف اور میں نیچے سیل لے لوں گا وہ سیل کیسے آئے گی مارکیٹ یہ یا تو اسی ریزیسن سے گرے گی ٹھیک ہو گیا یا پھر یہ اسی سپلائی زون میں آکے مارکیٹ نیچے گرے گی ٹھیک ہو گیا اب اس میں میں آپ کو وہ لوار لو لوار ہائی لگا کے دوں ہوں تو ہمارا جو سٹرکچر ہوگا وہ کمپلیٹ ہوگا سب سے پہلے یہ ہمارے پاس پوائنٹ کیا ہے ہائی پوائنٹ ہے جیسے میں نے سب سے پہلے لو لگوایا تھا اس طرح سے ہمارے پاس یہ پوائنٹ ہائی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ ہمارے پاس پوائنٹ لو ہوگا جو کہ بہت سے ابھی ڈاؤن ٹرینڈ سٹارٹ ہو رہا ہے اور جو لو اس نے مارا ہے آپ اسے لو بھی کہہ سکتے ہیں لوار لو کیوں کہیں گے کیونکہ اس نے جو بریک آؤٹ دیا ہے وہ پریویس لو کو بریک کیا ہے تو اسے لوار لو کہیں گے ٹھیک ہو گیا تو ہم نے پریویس یہاں پہ صرف لو اور ہائی دیا تھا کیونکہ اس وقت ٹرینڈ سٹارٹ ہو رہا تھا لیکن جب ڈاؤن ٹرینڈ آتا ہے تو پیچھے تو ٹرینڈ ہوتا ہے پیچھے کافی لو بنے ہوئے ہیں اگر کوئی لو بریک ہوگا تو یہ جو لو نیکسٹ بنے گا تو وہ ہمارے پاس لوہر لو کاؤنٹ ہوگا لوہر لو بن گیا ٹھیک ہو گیا پھر اب ہمارے پاس لوہر ہائی کی باری ہے لوہر ہائی کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس یہ جو پریویس ہائی بنا ہے یہ ہمارے پاس اوپر والے ہائی سے لو پوائنٹ پہ ہے تو ہم اسے کہتے ہیں لوہر ہائی ٹھیک ہو گیا اب دوبارہ لوہر لو کی باری ہے کہ جو یہ لو بنا ہے یہ اوپر والے لو سے نیچے ہے لو پوائنٹ پہ ہے تو اس لیے اسے لوہر لو کہتے ہیں اب جو لوہر ہائی ہے اب دیکھیں مارکی دگار واپس اسی سپلائی ایریا پہ آتی ہے دو پوائنٹ بلکل برابر آ جاتے ہیں لیکن لو ہم پریویس کاؤنٹ کریں گے جو کہ پہلے تھا کیونکہ دونوں پوائنٹ برابر ہیں اگر یہ ہوتا تو ہم لوہر لو اسے کاؤنٹ کرتے ہیں لوہر ہائی سو رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اور ہم آہ پھر ہم ہمارا کیا ہوگا لاسٹ جو لوہر لو ہوگا وہ ہمارا یہاں پہ بنائے گا ٹھیک ہو گیا اور جو باقی رہ گئی بوس والی ہر نیچے جو بریک آؤٹ ہوگا وہ ہمارے پاس بوس ہوگا اگر نیچے بریک آؤٹ ہو گیا بوس بن گیا ہے تو آپ ویٹ کریں سیل کرنا ہے تو مارکیٹ واپس آگی یا اسی ریزیسٹن لیول پہ ٹچ ہوگی یا پھر اوپر بوس کو اٹھا دیتا ہوں آپ دیکھیں یا اس ریزیسٹن لائن کو ٹچ ہوگی یا پھر جہاں سے مارکیٹ گیری ہے ہر ہائی پہنڈ پہ آپ کا سپلائے دون ہوگا ہر ہائی سے آپ نے سیل کرنا ہے ہر لو سے آپ نے بائے کرنا ہے اور ہر ہائی سے آپ نے سیل کرنا ہے جہاں پہ ہمارا سٹکچر کمپلیٹ ہو گیا تو مجھے مائی کون کر کے ایک ایک بھائی بتائے جس کا جو سوال ہے اس کے اب آوٹ موسیقی 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 اب مارکٹ ڈاؤن آتی ہے جو ریگلر بولش ڈیورجنس ہوتی ہے فو اس ڈاؤن ٹرین میں بنتی ہے اب ٹرین میں کبھی امی ceram نہیں بنتی بولش ڈیورجنس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ مارکٹ نے اپ جانے آپ جانے اس کا مطلب کیا کہ مارکٹ پہلے ڈاؤن آ رہی تھی تو ڈاؤن آرہی ہے اب مارکٹ نے اپ جانے ہمیں بھی نظار آ رہی ہے تو ہم نے وہاں سے بائے لینا ہے یا پھر ویڈ کرنا ہے اس ہائی پہ یعنی کہ سپلائے پہ پہنچے تو پھر یہاں سے ہم سیل کریں ہم ان چیزوں کا سبھڑا ہے اس لیے یہ میں سپلائے زون اور نیچے یہ ڈیمانڈ زون سمجھا رہا ہوں کہ بھائی ہم ڈائیورجنس پہ گریپ بنائیں گے جب ڈائیورجنس مارکٹ اٹھتی ہے وہ اس ہی سپلائے اور یا یہ بوس والی لائن کو ریزیسنس یا پھر سپلائے کے ایریا تک جاتی ہے اگر ہمارے پ پاس ڈائیورجنس ڈاؤن کی ہوگی گرنے والی ہوگی جسے ہم بیریش ڈائیورجنس کہتے ہیں تو وہ یا بوس والی لائن کو یا پھر اس ڈیمانڈ زون تک نیچے گرتی ہے اور یہاں سے چانس ہیز ہوتے ہیں واپس مارکٹ اٹھنے کے ٹھیک ہو گیا ہاں پراپر ڈاؤن ٹرینڈ تب ہوگا جب ڈیمانڈ بریک ہوگی یہ ہمارے پاس بہت سوالا لو بریک ہوگا تب نہیں جب تک ڈیمانڈ بریک نہیں ہوتی تب تک ڈاؤن ٹرینڈ نہیں شروع ہوگا اور جب تک یہ ہمارے پاس سپلائے بریک نہیں ہوگا تب تک ہمارے پاس اپ ٹرینڈ کاؤنٹ نہیں ہوگا کلیر جی باقی بھائی جو بھی سوال ہے مجھ سے پوچھیں سوال نہیں پوچھیں گے تو یہ اندر ہی رہ جائیں گے پھر جی والم سلام جی جی ہم 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 دیکھیں زیادہ تر زیادہ تر زیادہ تر میں آپ کو ہوتا ہوں مارکٹ ڈیمانڈ پر اٹھتی ہے ٹھیک ہے نا اب سپورٹ سے بھی اٹھ جاتی ہے جیسے کہ آپ خود دیکھتے کہ ڈیمانڈ تک نہیں پہنچی اب یہ ہمارے پاس لاسٹ ڈیمانڈ ہے مارکٹ نہیں گئی یہاں تک ٹھیک ہے نا مارکٹ جو یہ بریک اپ سٹکچر لائن تھی اس سے تھوڑا آگے کر لیں مارکٹ ہی لائن تک آئی ہے اور اٹھ گئی آپ دیکھیں اور اٹھیا یہ اوپر تک بائے گئی ہے پھر رینج بنائی ہے اسی رینج اسی جو ہمارے پاس لاسٹ جو تھا لو جو ڈیمانڈ تھی اس ڈیمانڈ کو اس نے بریک کیا دین وہ ڈاؤن ٹرینڈ شروعا یعنی کہ یہ دیکھیں یہ یہاں تک مارکٹ نہیں آئی کہ یہاں سے آئے پھر یہاں سے ہم بائے کریں مارکٹ بعض اوقات آپ کی سپورٹ سے ہی اٹھ جاتی ہے اس لئے میں آپ کو دو طرح کی انٹری پانٹ بتاتا ہوں اور بلکل چھوٹا سوپ لوس لگانے کی ہدایت دیتا ہوں کہ سٹوپ لوس چھوٹا سا رکھیں ہم اسی بریک اپ سکر لائن کو آگے کر کے یہاں سے بھی انٹری لے سکتے ہیں دس یا بیس پپ کا سٹوپ لوس ہوں چاہیے ٹھیک ہو گیا آفٹر ریجیکشن ریجیکشن لازمی دیکھنی ہے ریجیکشن نہیں ہے تو پھر آپ ڈائریکٹ آنکھیں بند کر کے بائے نہیں کریں گے ٹھیک ہے ریجیکشن نہیں ہے تو پھر مارکیٹ یہ ہنڈرڈ پرسن جہاں پہ آنا ہے اور جہاں سے ریجیکشن لے گی مارکیٹ ٹھیک ہو گیا تب ہم بائے یہاں سے کریں گے اور چھوٹا سا سٹوپ لوس رکھیں گے چاہے سپورٹ سے بائے کریں چاہے یہاں سے کریں سٹوپ لوس میں چھوٹا ری فرق ہوں گا کہ چھوٹا سٹوپ لوس رکھنا ہے یہ تو ہمارا ویسے انٹری پوائنٹ کی اس طرح سے لینا ہے آپ نے یہ ٹاپک بھی چلو کور ہو گیا ورنہ تب جہاں جو ڈیورجنس پڑھانے کا میتھڈ ہے بیسٹ جب تک آپ کو مارکیٹ کا سٹکچر سمجھ نہیں آتا تب تک آپ ڈیورجنس پہ گریب نہیں بنا سکتے تو اس لیے یہ چیز پڑھانا ضروری تھی کیونکہ جو ڈیورجنس ہوتی ہے جہاں پہ جیسے بولش ڈیورجنس ہے مارکیٹ اپ جاتی ہے اور یہ بولش ڈیورجنس بنتی ہے ڈاؤن ٹرینڈ میں اب جب ٹرینڈ ڈاؤن ہے تو ہم کیوں آپ میں بائے کریں لو کیا کرتے ہیں یار ڈیورجنس ہے اب یہاں سے بائے جائے گی میں انٹری لے لوں اب ڈیورجنس میں ہمیں کنفرم نہیں ہوتا کہ مارکی یہی سے اٹھے گی یا مزید لو مارکے پھر اٹھے گی گولڈ نے بہت ڈیورجنس فیل کی ہے اب ہی کی بات ہے پاؤنڈ نے بہت ڈیورجنس بریک کی ہے فیل کی ہیں جو کہ مہینہ کمپلیٹ گزر گیا ہے فیل کرتا رہا ہے پیٹرن فیل کرتا رہا ہے پاؤنڈ جی بی پی یو از ای ٹھیک ہو گیا کیونکہ ٹرینڈ ڈاؤن تھا ڈیورجنس بنی وہ اب بھی گیا لیکن وہ ڈیمانڈ یا پھر یہ بہت والی لائن سے ریجیکٹ ہو کے پھر مزید لو مارتا گیا تو ہم نے بولش ڈیورجنس میں بائے نہیں کرنا ہم بولش ڈیورجنس میں مارکیٹ کو اپ جانے دیں گے اگر ٹرینڈ ڈاؤن ہے تو اوپر ہمارا جو سپلائے ایریا کاؤنٹ کیے ہوئے ہیں یا پھر ہمارے پاس بوس والی لائن ہے جو سپورٹ ہماری ان تک ویڈ کریں گے یا یہاں سے ریجیکشن ملے گی تو انٹری لیں گے چھوٹے سے سٹاپ لوس کے ساتھ یا پھر یہ سپلائے میں آتا ہے سپلائے سے ریجیکشن لے گا پھر ہم انٹری لیں گے اور وہ بھی چھوٹے سے سٹاپ لوس کے ساتھ یعنی کہ بولیش ڈیورجنس میں مارکیٹ اپ جائے گی لیکن ہم نے بائے نہیں کرنا ہم اوپر سے سیل کریں گے کیونکہ ابھی ٹرینڈ ڈاؤن ہے ٹرینڈ تب اپ ہوگا جب وہ پریویس سپلائے سپلائے کو بریک کرے گا جب تک بریک نہیں کرتا پریویس سپلائے کو تب تک ہم بائے بالکل نہیں کر سکتے تو یہ چیز کلیر ہوئی جی باقی کسی کا سوال جو اگر آپ ایچ فور میں کام کر رہے ہو تو ایچ فور میں پوسیبل نہیں ہے کہ آپ کو ریجیکشن دکھائی دے جانے کی ریٹس کرنے مارکی جائے بہت ہی کم ہوتا ہے اگر آپ ایچ وان میں کام کر رہے ہو مارکیٹ نے بریک بریک آؤٹ دیا ہے اور نیچے جو کینڈل بنی ہے بریک آؤٹ والی اور باڈی تو نیچے بند ہو گئی ہے اس سپورٹ کے نیچے سے بند ہو گئی ہے باڈی جیسے کہ یہ ہمارے پاس سپورٹ ہے یہاں پہ باڈی بند ہوئی ہے لیکن یہ دیکھیں کہ نیچے وک کتنی چھوڑی ہے اگر وک تھوڑی سی چھوڑی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کینڈل مزید نیچے جائے گی اگر وک نیچے اچھی خاصی چھوڑی ہے اور باڈی بھی اسی لائن سے سپورٹ سے نیچے بند ہوئی ہے نیچے وک اچھی خاصی ہے تو وہ چانسز ہے کہ وہ ری ٹس کرنے جائے گا ٹھیک ہو گیا ری ٹس کرے گا ہاں جی وہ پھر ہم ایم فیفٹین میں دیکھیں گے ریجیکشن ایچ وان میں کام کر رہے ہیں تو ریجیکشن ہم ایم فیفٹین میں دیکھیں گے ایم پندرہ میں اور جیسے ریجیکٹ ہوگا اسی ایچ وان کے ایرے کو یا پھر اس بہت سوالی لائن سے تو پھر ہم ایک چھوٹا سا سٹاپ لوس لگا کے انٹری لگائیں گے کلیر ہو گیا تو ابھی کے لیے کوئی اور سوال ہیلو جی آپ دیکھیں آپ کے لئے آپ کے لئے ایک اسائنمنٹ ہے اب پہلی اسائنمنٹ ہے اسائنمنٹ یہ ہے یہ چیزیں میں نے آپ کو ابھی نقشہ ڈراغ کر کے دیا ہے ٹف اسائنمنٹ ہوگی آپ کے لئے ہوگیں آپ یہیں اسائنمنٹ اس کا سکرین شارٹ لے لیں یہ ویسے میں ویڈیو بھیج دوں گا اس ویڈیو کو آپ مبار آر بڑ دیکھنا ہیں اور یہیں اسائنمنٹ آپ نے ریل مارکٹ پہ مجھے دکھانا ہے یعنی کا ریل مارکٹ میں سٹرکچر اس طرح ہو ہو بند رہ ہے اس طرح کا نہیں ہوگا وہ اس طرح کے کھچ ماریں گے لیکن آپ نپ کرنا ہن لو 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 آر حائی بосс ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ہائر ہائی ہائر لو بوس ہائر ہائی ہائر لو بوس ہائر ہائی ہائر لو اب جو لو مارا اس نے یہ بوس پہ ریجکشن دے کے اوپر چلا گیا اور اب تھوڑا سا اوپر گیا اس نے ڈبل ٹاپ بنایا لیکن ہم نے سمجھا کہ بھئی ڈبل ٹاپ ریجک بھی ہو گیا نیچے بھی آ رہا ہے تو ہم سیل کرتے ہیں مارکیٹ اسی لو سے اٹھتی ہے ہمارا سٹوپ لوس ہیٹ کرتی ہے وہ نیچے آتی ہی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یہ سٹرکچر ہے یہ رینج مارکیٹ ہے جب رینج بریک ہوگی نیچے کی طرف سے تو پھر ڈاؤن ٹرینڈ شروع ہو جاتا ہے اب اس طرح کا سٹرکچر آپ نے مجھے لائیو چارڈ پہ دکھانا ہے ٹھیک مشکل ہے آپ کے لئے آپ نے لائیو چارڈ پہ ڈھونڈنا ہے بوس ہائر لو 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 یہ دیکھیں کہ بوس نیچے آنا چاہیے اب ٹرینڈ میں بہت اوپر آنا چاہیے اور ہائر ہائی ہائر لو 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 لگنا چاہیے ٹھیک ہو گیا تو سٹرکچر آپ کو مل جائیں گے ایسے ٹائم فریم ہیں بس یہ چیز مجھے دکھائیں اور پھر انشاءاللہ جو اسائنمنٹ ہوگی یہ آپ گھر سے سون لیں آپ نے وہ اسائنمنٹ کا چارٹ میرے فیر بک گروپ میں بھیجنا ہے میں نے آپ کا فیر بک گروپ بھیجاؤ کا لنک میں دوبارہ بھیج دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اس گروپ میں آپ نے اسائنمنٹ میں اپنا نام لکھنا ہے اور وہ تصویر جو کہ آپ نے اسائنمنٹ بنائی اس کی تصویر بنا کے اٹیج کرنی ہے اور نیچے پیڈ منٹورشپ لازمی لکھنی ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں یہ فری منٹورشپ ہے وہ پھر مجھے بار بار میسج کر کر کے تنگ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ایڈ کریں ہمیں بھی ایڈ کریں جو ان کو پتہ لگے گا یہ پیڈ منٹورشپ ہوں گے جو سیریس ہوں گے وہ پھر سکھنے کے لیے آئیں گے جو سیریس نہیں ہوں گے فری والے ہوں گے وہ پھر مجھے تنگ نہیں کریں گے تو میں ابھی کی کلاس اینڈ کرتا ہوں ٹائم ویسے زیادہ ہو گیا انشاءاللہ نیکس کلاس میں ملتے ہیں